اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفراللہ السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلیکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین ناظرین بہت سارے ہمارے جو محترم ویورز ہیں انہوں نے بار بار پوچھا تھا کہ ہمیشہ ان کو بلڈ پیشر کے لیے ٹیبلل لینا پڑتی ہے اور شگر کے کنٹرول کے لیے بھی ٹیبلل لینا پڑتی ہے کیا روحانیت میں اس کا کوئی علاج ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس کے کھانے سے شگر کنٹرول رہے تاکہ ان کی گولیوں سے جان چھوٹی رہے ناظرین بہت ساری ایسی دعائیں جو کہ لوگ روزانہ کھاتے ہیں ان کے رییکشنز بھی ہوتے ہیں اور ان کے رییکشنز ایسے ہوتے ہیں کہ ایلوپیتھی میں زیادہ سے زیادہ میڈیسن کے رییکشنز کن چیزوں پہ ہوتے ہیں میدے پہ اور گردوں پہ ہوتے ہیں یہ ذہن میں رکھ لیجئے کہ جب بھی آپ دعائیوں کا بندل اٹھا کے لاتے ہیں ظاہر ہے کہ انسان کی ہی اجاد کردہ اور اللہ رب رضی کے دیوئے علم سے بنائے گی یہ دعائیاں ہیں لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان دعائیوں سے جہاں فائد حاصل ہوتے ہیں وہاں پر ان سے رییکشنز دعائیوں کی رییکشنز کی وجہ سے اور ان کے جو سائیڈ ایفیکٹس جن کو لکھا ہوتا ہے آپ کوئی بھی ٹیبرٹ لیں میڈیسن لیں کیپسوس لیں کچھ بھی لیں اس پہ سائیڈ ایفیکٹس لکھا ہوتا ہے اور وہ سائیڈ ایفیکٹس بڑے خطرناک ہوتے ہیں جو سب سے زیادہ میدے پہ اور گردوں پہ اثر کرتے ہیں تو اس لیے ناظرین آپ لوگوں کی حدمت میں یہ علاج پیش ہے روحانی علاج کس چیز کا شگر اور بلڈ پیشر کا جن لوگوں کو شگر ہے اور جن لوگوں کو بلڈ پیشر ہے اکٹھے وہ کیا کرے میں انشاءاللہ بیزن اللہ کیونکہ یہ میرا گھریلو آزمودہ ہے اس لیے میں اس کے مطلق ہنڈر پرسنٹ ویسے بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس چینل پہ ہم وہ چیز بتاتے ہی نہیں ہیں جن کا ہم نے خود گھر پہ علاج نہ کیا ہوا ہو ایسی چیزوں کا تو یہ بھی اپنی آزمودہ ہے اس لیے انشاءاللہ بیزن اللہ کیا جو بھی اس کو استعمال کرے گا وہ کامیاب رہے گا تو ناظرین بڑی آسان سا میں علاج بتا رہا ہوں جن لوگوں کو شگر اور بلڈ پیشر ہے وہ کیا کریں شگر والے ناظرین ذہن میں رکھ لیں کہ ان کو کیا کرنا ہے کہ صبح نہار مو صبح نہار مو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ تیل زیتون جو پینے والا تیل کا زیتون آتا ہے کوشش کریں کہ آپ کو اچھی کوالٹی کا مل جائے جیسے شیشے کی بوتلوں میں بند ملتا ہے امپورٹڈ مل جائے ظاہر ہے کہ اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں اور نہیں بھی افورڈ کر سکتے تو آپ گولیوں پہ بھی تو پیسے خرچیں گے ڈاکٹر کے پاس جا کے بھی تو فیز دیں گے جتنی آپ کنسلٹیشن کی فیز دیں گے اتنے میں آپ کا پورا چھ مہینے کا تیل آ جائے گا تو آپ کیا کریں کہ ایک بوتل لے کے آ جائیں زیتون کے تیل کی آلیوائل کی صبح نہار مو آپ نے ایک چمچ پینا ہے اور کیا کرنا ہے پنساریوں کے پاس جائیے پنساریوں سے کہیں کہ مورنگا کا پاورڈر چاہیے مورنگا ایک درخت ہے جس کے پتے آپ کو میں دکھا جو آپ تصویر میں دکھائی دے رہے ہیں اس طرح کے پتے ہوتے ہیں ان کو پیسا جاتا ہے پیسنے کے بعد ان کا جو ہے وہ پاورڈر بنتا ہے پتے سکھانے کے بعد اور پتوں کو سکھایا بھی دھوپ کی بجائے چھاؤں میں جاتا ہے تو اس کے بعد جب ان کو پیستے ہیں تو یہ مورنگا کا پاورڈر بنتا ہے تو ناظرین صبح آپ نے ایک چمچ پینا ہے تیل زیتون کا اور ایک چھوٹ اسی چائے کی چمچ آپ نے جو ہے وہ لینی ہے تیل یہ جو مورنگا کا پاورڈر ہے جو پاورڈر آپ نے لینے کے بعد اوپر سے بے شک آپ پانی پی لیجئے تو یہ مورنگا کا اپنے پاورڈر موں میں ڈال کے اوپر سے آپ نے پانی پی لینا ہے اور کتنی کونٹی میں جتنی ایک چائے کی چمچ میں آتا ہے اب آپ نے پہاڑ نہیں بنانا برابر برابر چمچ رہے اور پھر آپ کو کیا کرنا ہے کہ ساتھ کافی مقدار میں آپ کو پانی بھی پینا ہے اب جن لوگوں کو بلڈ پیشر بھی ہے وہ ساتھ کیا کریں ایڈیشنل طور پر ان کو جن کو بلڈ پیشر رہتا ہے وہ بلڈ پیشر ہائی ہو یا لو ہو تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے تین چیزیں لینی ہیں تین چیزیں گھر کے اندر آپ کے موجود ہیں ادرک اناردانہ پودینہ ادرک اناردانہ پودینہ تین چیزیں ادرک کو کوٹ کے آپ اس کے جو ہے وہ لیکوڈ فارم میں لے آئیں جب کوٹنے کے بعد وہ جیسے چٹنی سی بن جاتی ہے ادرک اور اناردانہ تھوڑی سی مقدار میں اناردانہ آپ نے لینا ہے اس کو بھی کوٹ کے برابر کر لیں تاکہ وہ بھی پودر جیسا بن جائے لیکوڈ فارم میں آ جائے اور اس کے بعد پودینہ پودینہ آپ نے لینا ہے اچھی مقدار میں اور پھر آپ نے ان تین چیزوں کو مکس کرنا ہے جیسے گھر میں چٹنی مناتی ہوتے تھے کسی زمانے میں اب دیکھیں ہماری جو بڑی بڑی بزرگ مائیں میری والدہ کا مجھے یاد ہے کہ وہ ہمیشہ گھر میں چٹنی مناکہ رکھتی تھی ان تین چیزوں میں لیکن ان تین چیزوں میں آپ نے چوتھی چیز ایڈ نہیں کرنی نہ اس میں ہری مرچ ایڈ کرنی ہے نہ اس میں آپ نے نہ مکڈ ایڈ کرنا ہے نہ مرچیں نہ کچھ نہ لیمون صرف تین چیزیں ہی رکھ رہی ہیں اب ان تین چیزوں کو مکس کر کے آپ نے چٹنی جو ہے بنانی ہے اس کو ہم چٹنی کہہ سکتی ہیں یہ مطلب یہ ہے کہ چٹنی کہلاتی ہے بلڈ پیشر کی چٹنی اور یہ ناظرین شگر کے لیے بھی بہتر ہوتی ہے اب آپ نے کرنا کیا ہے سو سمپل دوپہر کا کھانا کھایا ایک چمچ چٹنی کی جس میں بھی آپ نے سیو کر کے رکھا ہوا ہے کسی شیشے کے برطن میں اس شیشے کے برطن سے ایک چمچ اس چٹنی کی نکالی اور آپ نے کھا لی کھانے کے بعد اوپر سے نکالی اور پیلی جہاں آپ وہ ٹیبلل لے رہے ہوتے ہیں شگر اور بلڈ پیشر کی وہاں آپ نے یہ چٹنی کی ایک چمچ آپ نے لینی ہے جب ختم ہونے والی ہو جائے پھر سے بنا کر رکھ لیجئے انشاءاللہ اللہ رب العزت کے بھروسے پہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی ساری گولیاں چھوٹ جائیں گی کتنی ساری گولیاں جتنی بھی آپ لے رہے ہیں شگر بلڈ پیشر کی آپ شروع میں بشک ساتھ اپنے اپنے رہے جو ٹیبلل لے رہے ہیں وہ لیتے رہے ہیں بعد میں آپ کو محسوس ہوگا کہ آج آپ نے ٹیبلل نہیں تھی لی اور آپ کو لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑی آپ کا شگر کا لیول بھی مینٹین ہو جائے گا اور بلڈ پیشر کا لیول بھی مینٹین ہونا شروع جائے گا آپ ان دوئیوں سے گولیوں سے آپ کی جان چھوٹ گئی اور آپ اپنے اورگینک ہربل فوڈز پہ آگے جو کہ اللہ رب العزت نے نیچرلی آپ لوگوں کے لیے بنایا تو ناظرین ساتھ آپ کو کچھ اذکار بھی کرنے ہیں وظائف بھی کرنے ہیں یہ بھی آپ کی بیماری کے ختم ہونے کے لیے ضروری ہیں کیا کیا ہے سنینے یا سلام یا اللہ سودفہ سودفہ شام یا رحمان یا رحیم سودفہ سودفہ شام یا ولی یا نصیر سودفہ سودفہ شام لا حولہ ولا قوتہ الا باللہ سودفہ سودفہ شام اور آیت کریمہ چالیس دفہ سودفہ شام یہ آپ کرتے رہیے یقین کیجئے میری طرف سے آپ کو پورا اتمنان اور گارنٹی صرف اللہ رب العزت کی ہوتی ہے انسان نہیں دے سکتا لیکن اللہ کے بروسے پہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ لوگوں کی زندگی میں اتنی بہتری آ جائے گی اس سے اور بھی کیا کیا فائدے ہوں گے یہ جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں اس سے اور یہ فائدے ہوں کہ آپ کا میدہ ہنڈر پرسنٹ درست ہو جائے گا میدہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اگر آپ کے میدے میں تیزابیت تھی ٹھیک ہو جائے گی میدے میں جلن تھی وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی خازمہ آپ کا بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور یقین کریں کہ آپ کی زندگی میں اتنی آسانی آ جائے گی کہ آپ مجھے دعائیں دیں گے یہ میں آپ کو ہنڈر پرسنٹ بتا رہا ہوں انشاءاللہ بیزن اللہ ہی تعالی ان چیزوں کو زندگی کا حصہ بنا لیجئے ہر چیز یہ ہی نہیں ہوتی ہے کہ آپ جو ٹومیٹو کیچپ آج کالانے شروع ہو گئی ہے وہ استعمال کرنا شروع کر دے یا کوئی اور چیز جو دہی کی چٹنی استعمال ہوتی ہے جو دکانوں والے پکڑوں کے ساتھ دیتے ہیں وہ کرنے استعمال کر دے نہیں جو آپ کو بتایا جا رہا ہے اس میں انشاءاللہ بیزن اللہ ہی تعالی فائدے ہی فائدے ہیں اور میرے لئے آپ کی دعائیں ہی دعائیں ہوں گی جو بھی یہ بندہ استعمال کرے گا ٹھیک ہے جی جزاکم اللہ خیر اللہ رب العزت آپ لوگوں کو اپنی حفظ و امار میں رکھیں آمین یا رب العالمین برحمت کا یا ارحم و راخی